اسلام علیکم میں نادرہ شعب بحریہ کالج ون ابراہیم علی بھائی کیمپس مجید احساری آپ سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ و طالبات آج ہم غلام آباس کے بےمثال افثانے مجسمہ کا متعلق کریں گے سب سے پہلے ہم غلام آباس کا مختصر تعرف حاصل کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات غلام آباس کا نام پریم چند کے بعد گینے چنے اہم افثانہ نگاروں میں شمار ہوتا ہے آنندی آپ کا یادگار افثانہ ہے آپ کا پہلا افثانہ ٹولس ٹائی کے افثانے کا اردو ترجمہ تھا جس کا نام جلاوتن تھا آپ کا پہلا تبازاد افثانہ مجسمہ ہے جو ہمارے نساب کا حصہ بنا یہ اردو اور اردو افثانہ نگاروں سے لیا گیا ہے آپ کے افثانوی مجموعے جاڑے کی چاندنی کو آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے آپ کے مشہور افثانوں میں آنندی، سایہ، کنرس، روحی، قطبہ، زندگی، بے نقاب، چہرہ وغیرہ شامل اب ہم مجسمہ کے خلاصہ کی طرف وڑھتے ہیں مجسمہ افثانہ میں کہانی کے تین کردار ہیں بادشاہ، ملکہ، مجسمہ بادشاہ اپنی ملکہ کو دیواناوار چاہتا تھا اور ملکہ سے بھی یہی چاہتا تھا ملکہ بادشاہ کا بہت احترام کرتی اگرچہ اسے بھی بادشاہ سے بہت محبت تھی مگر اس کا اظہار اس کے نزدیک عورت کے وقار کے خلاف تھا بادشاہ اس کی فرما برداری سے اکتا چکا تھا بادشاہ کی خواہش ہوتی کہ جب وہ سلطنت کے کاموں سے فارغ ہو کر محل آئے تو ملکہ اسے پیار کے دو بول بول دے لیکن ایسا نہ ہوا بادشاہ ملکہ کے رسمی اور محبت سے آری الفاظ سے اکتا چکا تھا اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی جو دل بہلانے کا سبب بنتی ایک دن بادشاہ دربار جانے لگا تو ملکہ نے ہمدردانہ انداز میں اسے اولاد کے لیے دوسری شادی کا مشورہ دیا بادشاہ کا دل دکھ سے بھر گیا اس نے سوچا کہ یہ اور اس کا دل پتھر کے ہیں مگر بادشاہ مگر ملکہ سے محبت کی وجہ سے اس نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اب بادشاہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تربار کے لوگ اس کا دل بہلانے کے لیے طرح طرح کے مشاغل کا احتمام کرتے جن میں شکار، کھیلوں کے مقابلے اور رخص و مسیقی وغیرہ شامل تھے مگر خوشی کی یہ تقاریب بادشاہ کے غم میں اضافے کا سبب بنتی ہاں فن مصوری ایسی سانت تھی جس سے وہ دل بہلاتا تھا دور دور سے جوان اور بڑھے اپنے فن پارے لاتے اور امید سے بڑھ کر داد حاصل کر دی ایک روز ایک سنگ تراش اپنے ساتھ ایک حسین عورت کا مجسمہ لے کر حاضر ہوا مجسمہ بہت حسین اور زندگی کا احساس لے ہوئے تھا بادشاہ کوئی اس قدر پسند آیا کہ اس نے سنگ تراش کو مالا مال کر دیا بادشاہ نے مجسمہ اپنے خوابگاہ میں ایک نمائیہ مقام پر رکھ دیا اور دن رات اسے دیکھا کرتا مجسمہ اور بادشاہ ایک اندیکھے رشتے میں بن گئے موسم بہار کے آغاز نے بادشاہ کو مزید دکھی کر دیا کیونکہ یہ موسم محبت کا موسم تھا ایک روز بادشاہ نے ان سے جاگا تو معمول سے زیادہ اداس تھا اس کی نگاہ جب مجسمہ پر پڑی تو آج وہ خلاف معمول زیادہ حسین اور پرکشش لگا بادشاہ اسے مسلسل دیکھتا رہا یہاں تک کہ دو پہن ہو گئی ملکہ اس دوران کئی بار آئی اور گئی اچانک بادشاہ کے کاندے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا یہ ملکہ تھی جو بادشاہ کو ناشتے کے بہانے کمرے سے باہر لے گئی بادشاہ نے اس تبدیلی کو فوراں محسوس کر لیا اب جب وہ مجسمے کے پاس جاتا تو اداس نہ ہوتا بلکہ اس کا مزاج خوشگوار ہوتا بلکہ کا رویہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا وہ بادشاہ کو مختلف بہانوں سے مجسمے کے پاس سے دور لے جاتی بادشاہ ملکہ کے مزاج کی اس تبدیلی سے بے خبر نہ تھا تو دل ہی دل میں خوش ہوتا ایک دل محل میں عجیب واقعہ ہوا جب بادشاہ صبح نین سے چاکتا تو اس نے دیکھا کہ مجسمے کی گال پر سیاہی کا دھبا ہے بادشاہ غصے سے بھر گیا مگر پھر ایک خیال نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا اس نے علاموں کو سزائیں دی پھر اپنے ہاتھ سے دھبا ساف کیا مگر پاس کھڑی ملکہ پر توجہ نہ دی دو ہفتے بعد کسی نے مجسمے کی آنکھیں پھوڑ دی جنہیں بادشاہ چلپریوں کی زمرو دی آنکھیں کہا کرتا تھا چند دن کے بعد کسی نے مجسمے کی کان کارڈ دی جو بادشاہ کے مطابق صدب سیمی تھے چند دنوں بعد کسی نے تیز ہتھیار سے اس کے سینے پر ضربے لگائیں مجسمہ عیبدار ہوتا گیا بادشاہ غلاموں اور کنیزوں کو صدائیں دیتا گیا مگر مجسمے سے اس کی محبت کم نہ ہوئی ایک روز بادشاہ خوشکوار مزاج کے ساتھ نین سے جاگا اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ مجسمہ بے شمار ٹکنوں کی صورت میں فرش پر پڑا تھا دوسرے لمحے ملکہ اس کے قدموں میں تھی مجسمے کے ساتھ ہی ملکہ کے غرور کیا غرور و انا کابد بھی پاش پاش ہو گیا تھا طلبہ و طالبات اب ہم افثانہ مجسمہ کی اہم خالجوں کا متعلق کریں گے نمبر ایک ہے افثانہ مجسمہ کی مصنف ڈیش ہیں علامہ باس علامہ باس نے ٹورس ٹائی کے افثانے کا ترجمہ ڈیش کے نام سے کیا جلہ وطن کے نام سے علامہ باس کا پہلا تب ازاد افثانہ ڈیش ہے مجسمہ علامہ باس کو آدم جی ایوارڈ ڈیش افثانوی مجموعہ پر ملا جاڑے کی چاندنی بوڑھا سنگتراش دربار میں ایک ڈیش لے کر آیا جسمہ بادشاہ مجسمے کی آنکھوں کو جلپریوں کی زمرودی آنکھیں کہا کرتا تھا بادشاہ مجسمے کی کانوں کو ڈیش کہا کرتا تھا صدف سیمی بادشاہ نے مجسمے کی چہرے کا داغ ڈیش سے صاف کیا سمندر جھاک سے آنندی ڈیش کا شاہکار افثانہ ہے علامہ باس کا سبق مجسمہ کتاب ڈیش سے لیا گیا ہے اردو افثانہ اور افثانہ نگا اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے